ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پرس کریں ویلکم تو آر یوٹیوب چینل ڈونٹ فگید تو لائک سبسکرائب اور شیئر دی ویڈیوز نیو سٹریک میں پھر سے ایک بار آپ تمام لوگوں کا سواگت ہے اور استقبال ہے آج دیر سری خبروں کے ساتھ پھر ایک بار میں آپ کے خدمت میں حاضر ہوں اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ بخیریت اور آفیت سے ہوں گے چلتے ہیں ہیڈ لائنز کی طرف آج ہیڈ لائنز میں آپ کو تو خبریں پتا ہی چل چکے کہ کرناٹکا میں پھر سے ایک بار ہفتہ ورینے ویکنٹ کرفیو لگا دیا گیا ہے اب ہماری قوم کو جاگنا بے ہنتیہ ضروری ہو گیا ہے بات کرتے ہیں فلم دنیا میں اجیت کی خیل کی دنیا میں چلتے ہیں دھیر ساری خبروں کے ساتھ اور پہلا ونڈے کپ کھیلا گیا کوویڈ نائنٹین کی نئی ویڈینڈ اومکرون کی وعبا سے متاثر ہونے لئے افراد کی تعداد کرناٹکا میں دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے اس کی وجہ سے کرناٹکا کے چیف منسٹر بی بس وراج بمیہ نے یہ اعلان کیا ہے کہ کرناٹکا میں پھر سے ایک بار کرفیو لگا دیا جائے گا جو شروع ہوتا ہے جمعہ کے آٹھ بجے سے یاد رکھیں جمعہ کے دس بجے سے نہیں جمعہ کے آٹھ بجے سے پھر کی صبح پانچ بجے تک ایک کرفیو ہوگا اور اس ہفتہ وار یعنی ویکنڈ کرفیو کے تمام قوانین آپ کو بائی ہارٹ یعنی بہت زبانی آپ کو یاد ہیں کیونکہ یہ پہلی مرتبہ کرفیو لگایا نہیں گیا یہ تیسری یا چوتی مرتبہ یہ کرفیو نافت کیا گیا ہے وہی پرانے کہانیاں ہیں وہی پرانے قوانین ہیں جہاں پہ ہاسپیٹلز کھلے رہیں گے دوائیں کی دکانی کھلی رہیں گی ضرورتی اشا کی دکانی کھلی رہیں گی اور ہم اس کے عادی ہو چکے ہیں کیونکہ اب تو عادت سے ہو گئی ہے ایسے جینے کی بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ کرفیو لگانا کس حد تک صحیح ہے اور کس حد تک غلط ہے سکول اور کالیجز کھلے رہیں گے آج میں نے بازار جاگہ بہت سے دکانداروں سے باتچت کی ویکنڈ کرفیو صحیح ہے یا غلط ہے بہت سے لوگوں نے کیا کہا گھرپانوی اچھا یہ جو اب یہ ویکنڈ جو لگ رہا ہے کرفیو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے سر دیکھئے سر یہ ویکنڈ کرفیو جو ہے ایک اینگل سے دیکھا جائے تو پارشلی کریکٹ ہے پارشلی رونگ بھی ہے اگر بندی کرنا ہے تو پورا ہفتہ بند کرو دس دن بند کرو ہم لوگ اس کے لئے بھی ریڈی ہے لیکن اس کے بار تو کنٹینیٹی رکھو یہ ساتڈے سنڈے بند کرو گے سیف ساتڈے سنڈے کو کورونا فیلتا ایسا تو نہیں ہے دس دن آپ بند رکھو ہفتہ بند رکھو تو پورا ایک بار کنٹرول میں آ جائے گا اس کے بارد واپس نورمل سے آنے سکتی ہے اس کے بار تو نورمل سی آئی سکتی ہے تو ساتڈے سنڈے سے بند کرنے سے کچھ پرک نہیں پڑنے والا ہے there are so many days in a week جس دن ساتڈے سنڈے سے بھی زیادہ رش ہم لوگوں نے نورمل ویگ دیز میں بھی دیکھا ہے مارکٹ میں اس کا کیا you are doing well business on the saturday and sunday no doubt saturday and sunday کی ویٹ میں پورا ہفتہ ہم لوگ ویٹ کرتے ہیں کہ بھئی کب saturday sunday آئے گا تو پورے ہفتے کا ہم لوگ کو فل ملے گا ویٹ کرنے گا that's true what is the basic idea of this one curfew on saturday and sunday basic idea تو دیکھو ان کو لگتا ہے کہ saturday sunday کو رش جاہدہ رہے گا کر کے ان لوگ curfew رکھ رہے ہیں but other than saturday sunday تھوڑی نہ ایسا ہے کہ لوگ پورا مارکٹ کھالی رہتا ہے مارکٹ تو ہمیشہ پول ہی رہتا ہے مارکٹ ہمیشہ پول ہی رہتا ہے so you feel the pinch of this curfew 100% یہ پنچ تو لگنے والا ہے we have survived two lockdowns in another یہ جو ہے ابھی تو کمر ٹوٹی ہوئی ہے ابھی تو چھوٹا سا effect heart attack بھی اپنے کو مہر ڈال سکتا ہے it can be fatal for us تو یہ جو saturday sunday کا لگنہ ہے یہ مطلب بزنس کے لئے تو بلکل بھی اچھا نہیں ہے and they are closing all the shop but they are opening the liquor shop liquor shop کا تو مجھے idea نہیں ہے but اس کو کیوں رکھنا ہے is it a necessity کیا وہ دود ہے کیا وہ دوائی ہے کیا وہ کھانا ہے جس کے بگر چل نہیں پائے گا just because you are getting very good revenue from liquor تم ایسا نہیں کہ بھی liquor کو تم saturday sunday اگر allow کر رہے ہو تو that is wrong that is totally wrong yes sir تو ہم کو بھی allow کرو ہمارا پروڈک لے کے کوئی رستے پہ گیر نہیں رہا ہے ہمارا پروڈک لے کے کوئی اپنا انگ ڈھککے ہی گھوم رہا ہے کوئی رستے پہ گیر نہیں رہا ہے liquor پی کے تم رستے پہ گیر ہوگے تم havoc create کروگے اس کو open لکھ رہے ہو تو this is wrong thank you very much thank you saturday sunday جو curfew آپ لگا رہے ہو وہ actually بہت مشکل ہوتا ہے آم لوگوں کے لئے کیونکہ جو jobs کے لئے جاتے ہیں اور کون میں بچوں جو آتے ہیں ان کو saturday اور sunday ہی time ملتا ہے shopping کے لئے تو request کرتا ہے آپ saturday sunday چھوڑ کے full weekdays میں آپ ایک time table رکھیں کہ اتنا ہی time تک ہی shops open رہیں گے اور saturday sunday بھی اتنا ہی time open رکھیں گے thank you saturday sunday weekend رہتا ہے چھوڑ کے لئے چھوڑ کے لئے چھوڑ کے لئے weekend رہتا ہے لگا رہن مدی رہو آدھو پروبلاو مگت بہت تیوہاں گا آنگے پاندر ہے باڑا پروبلاو مگت آکاندر ہے منیال بلکو دو جنا مرکر ایرتا ہے دوڑر ایرتا ہے آدھو پروبلاو مگت سلوہا یہ سرکارہ سلپیدر بگی چار مہاڑی لگا رہن مدی آکاندر ہے سلوہاں گا رہا ہے کیونکہ سف کپڑوں کے دکان پہ آنیا ہو رہا ہے کپڑے کے دکان میں جو لڑکے کام کرتے ان کے لئے آنیا ہو رہا ہے اور شاید لگتا ہے کہ اگر باقی کے دھندو دھندے چالو رہے کے سف کپڑوں پہ بند تر رہے تو شاید گورنمنٹ کی بہت بڑی گلتی ہے اور انہوں نے اس کے بارے میں سوچنا چاہیے کیونکنہ اورہ رسطے برسطے بنت ہو گئے تو بہت تکلیف ہو جاتی ہے تو آپ کیا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ شاید ویکنڈ لکٹون نہ ہو ملک جان شیخ ہے جو ٹرابیلز ہے پونا ممبئی اور بینگلور ہے یہ سب بند کرنا چاہیے یہ لوگوں کو پہلا آنے جانے کے لیے جیرے ہیں کیوں وہاں کے لوگ یہاں پر آئیں گے تو کرونا ہوگا نا پلکم میں تو کرونا ہی نہیں اور یہ رکشہ بند کرو یہ بند کرو وہ بند کرو کر کے بجے لوگ پہلے کپڑے کے دکان یہ دکان بند کی ہے آپ نے دارو دکان گھرکا دکان وہ بند کی ہے کہ آپ نے اسے گورنمنٹ کو پروپیٹ ہوتا ہے وہ بند نہیں کر سکتے ہیں تو کیا کرنے کے گورنمنٹ کو پہلا بند کیجئے بعد میں پورا لوگ ڈاؤن کا ایت کی ہے آگی ویشن آتا ہے جب الیکشن آتا ہے تو کرونا نہیں ہوتا ہونے پہلتوں میں لوگ ڈاؤن کیوں کرتے ہیں ہونے پڑے دکان کو صحیح ہے کہ کہ کارونا نہیں آیا تھا عدی ویشن کو ہونے کو کہا کرونا نہیں آیا تھا کیوں کر رہے ہیں آپ پبلک کرو تخلیب دے رہے ہیں ہاں پبلک بھٹے مر رہے ہیں 예쁘 Passion سمجھ لیے گھنے ہیں پبلک بھٹے مر رہے ہیں جب سے یہ نئے حکومات ہیں انہیں بی جی پی آئیوئی ہے انہوں کا آئے ہوئے سات سال ہو گئے اور انہوں نے پوری میڈیا پر قبضہ جمع رکھا ہے ہمیشہ نیوز چینل پر یہ ڈیبیٹ ہوتے رہتا ہے کہ مسلمانوں کی طاقت دن پر دن بڑھتی جا رہی ہے اور ہندو خطرے میں ہے نیوز چینل پر قبضہ کر رکھا ہے اور آج کل اس نیوز چینل کو گودی میڈیا کی نام سے جانا جاتا ہے اس چینل پر ہمیشہ اس بات کا ذکر ہوتا ہے اس بات کا ڈیبیٹ ہوتا ہے اور اس بات پر یہ گرمہ گرم بحث ہوتی ہے کہ کون سا مذہب اچھا ہے اور کون سا مذہب خراب ہے کون سا مذہب کی پاپولیشن دن پہ دن بڑھتی جاری ہے اور کون سا مذہب خطرے میں ہے جو لوگ سوچتے ہیں کہ ان کا مذہب خطرے میں تو انہیں خبرانی کی کوئی بات نہیں ہے کیونکہ وہ اسی پرسنٹ ہے اور دوسرا مذہب صرف چھبیس پرسنٹ ہے کسی بھی ایک انپڑ آدمی کو بھی پوچھیں گی کہ اسی پرسنٹ زیادہ ہوتے ہیں چھبیس پرسنٹ زیادہ ہوتے ہیں تو یہی کہے گا کہ اسی پرسنٹ کا پلڈہ بھاری ہے اور انہیں کوئی خطرہ نہیں ہو سکتا چند دن پہلے ایک ایپ بھی لانچ کیا گیا تھا جہاں پہ مسلمان کے خواتین کی بے حرمتی کی گئی تھی ممبئی کی سائبر کرائم نے اس ایپ بنانے والے کو بینگلور سے گریفتار کیا گیا ہے دپارمنٹ کا کہنا ہے یہ تو صرف ایک مہرے ہیں ان کا باس کوئی اور ہے یہ ایک گینگ کی طرح کام کرتے ہیں اور بہت جلد تک ہم ان کو دھردب ہو جائیں گے دنیا کا کوئی دھرم کوئی مذہب یہ نہیں سکھاتا کہ آپ کسی دوسرے مذہب کی بے حرمتی کریں یا کسی مجھے سے بے حرمتی کریں اور دیش میں ایک نفرت کا ماحول پائدہ کریں ہم تمام کو چاہیے کہ ہم ایک دوسرے سے مل کر رہے مانگلور میں ایک ویمنز کالیج ہے جہاں پہ مسلم لڑکیوں کو نقاب پہن کر آنے سے منع کر دیا یہ تین لڑکیوں کو تین دن تک کلاس میں نہیں لیا گیا بھارت میں نفرت کا ماحول دن بہ دن گرم ہوتا جا رہا ہے دھرم سنسط میں بھی ایسا ہی کیا گیا جہاں پہ اسلام دھرم کے خلاف بہت سی باتیں کئی گئی لیکن ہمارا دھرم یہ سکھاتا ہے لکم دین لکم والے دین تم اپنے دھرم کی پیروی کرو ہم اپنے مذہب کی پیروی کرتے ہیں ایک دوسرے میں دخل دینے کی کسی کو بھی اجازت نہیں ہے دو دن پہلے بیلگام کے صرف چند مسلم نے بیلگام کے ڈیپیٹی کمیشنر کو ایک میمورنم دیا اس بات کا ذکر کیا گیا تھا یہ حکومت مائنورٹیز پر بیہنٹیہ ظلم کر رہی ہے بیہنٹیہ پریشان کر رہی ہے اور ہر روز نئی نئے طریقے اپنائی جا رہے ہیں تاکہ مائنورٹی بیہنٹیہ پریشان ہو ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی کوئی میمورنم دینا ہوتا ہے تو صرف میڈل کلاس کا تپکہ اس میں شامل ہوتا ہے بڑے بڑے لوگ جو پیسے والے ہیں اس میں کبھی شامل نہیں ہوتے انہیں اپنے بزنسز انہیں اپنے تجارت کی بیہنٹیہ فکر ہوتی ہے اس لئے ہمیں چاہیے کہ تمام ایک جھوٹ ہو کر اگر کوئی اعتجاج کرنا ہے تو تمام لوگوں کو آنا بیہنٹیہ ضروری ہے ایک ہی سیاسی پارٹیز اعتجاج میں شامل ہیں اور دوسری سیاسی پارٹیز ایلکشن میں بڑے چڑھ کر حصہ لے رہی ہے ہم کو یہ چاہیے کہ اپنے تمام اقتلافات کو دور کرتے ہوئے ایک جھوٹ ہو کر رہے تب ہی ہمیں کوئی شکرس نہیں دے سکتا بات کرتے ہیں فلمی دنیا میں فلمی دنیا میں آج بات کریں گے مونا ڈارلنگ اور روبرٹ ایسے ڈائلوگ آدھا کرنے والے اجیس صاحب کی اصلی نام حامد علی ہیدر آباد کے رہنے والے تھے ان کے ڈائلوگ بے انتہام مشہور ہوئے خاص کر مونا ڈارلنگ اور روبرٹ اجیس صاحب بالی وڈ کا سفر شروع کیا تھا بلیک اینڈ وائٹ سے جس میں انہوں نے کئی فلموں میں ہیرو کا رول آدھا کیا تھا لیکن رفتہ رفتہ جب کلر فلم میں آنے شروع ہو گئی اور اجیس صاحب کو کوئی ہیرو لینے کے لیے منظور نہیں تھا اجیس صاحب کے ایک دوست راجند کمار نے اجیس صاحب کو یہ مشہور دیا کہ اب آپ ہیرو نہیں رہی سکتے کیونکہ بہت سے نئے چاکلیٹ ہیروز فلم دنیا میں آ رہے ہیں میرا یہ مشہورہ ہے کہ آپ ویلن کا رول آدھا کریں تو زیادہ مناسب ہوگا اجیس صاحب نے راجند کمار کی بات مانتے ہوئے پہلی بار انہوں نے سورج میں راجند کمار کے مقابل ویلن کا رول آدھا کیا پھر انہوں نے کبھی پیچھے موٹ کر نہیں دیکھا اجیس صاحب جو بلیک اینڈ وائن میں ہیرو کا رول آدھا کرتے تھے اس میں حالاکو دیکھ کبیرہ رویا ناسدک جیسے فلم میں شامل تھی حالانکہ اجیس صاحب نے دل کمار کے ساتھ نیا دور میں بھی کام کیا تھا لیکن اجیس صاحب نے راجند کمار کے مشہور پر دوسرا رول آدھا کرنا شروع کر دیے اور اس میں سب سے بہتر رول کالی چھرن یادوں کے برات اور زنجیر میں امنا ڈرنلنگ اور رابرٹ کے ڈالک ہر بچے بچے کے زبان پہ ہیں اجیس صاحب کئی بے شمار فلموں میں بہترین اداکری کا مظاہرہ کیا آج ہمارے وہ بیچ نہیں ہے لیکن ان کے فلموں کا مزہ ہم آج بھی لے رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں بات کرتے ہیں کھیل کی دنیا میں کھیل کی دنیا میں آئی پیل آئی پیل کا میگا آکشن فیبریڈے کے مہنے میں منقت کیا جائے گا اور اس بار آئی پیل دو ہزر بائیس میں آٹھ ٹیمیں نے دس ٹیمیں شرکت کریں گی اور یہ دو ٹیمیں ہوں گی لکنو اور احمد آباد لکنو اور احمد آباد کے ٹیم تقریباً تیہ ہو چکے ہیں اور اس بار کیل راہول کنگز پنجاب کے لئے نہیں کھیلیں گے پاکستان کے مائناز بولر اور بیٹسمن محمد آفیس نے کرکٹ کی دنیا کو الویدہ کہا لیکن وہ ٹی ٹوئنٹی ٹورنامنٹ کے لئے ہمیشہ موجود رہیں گے ایک اچھا سا سوا سب سے پہلے کرکٹ کی دنیا میں پہلا ونڈے کب کھیلا گیا پہلا ونڈے انیس سو اکاتر میں انگلنڈ اور آسٹریلے کے درمیان انگلنڈ میں کھیلا گیا کہ ونڈے پہلے چالیس اور کھیلا جاتا تھا جس میں ایک اور میں آٹھ گیندی ہوا کرتی تھی نیوز ٹریک میں خبروں کا سنسلہ جاری ہے اور مجھے بتاتے ہوئے بینتیا خوشی ہوتی ہے کہ آپ نیوز ٹریک بڑی دلچسپی سے دیکھ رہے ہیں تب تک کے لئے خدا آفیس مانے چینل کو سبسکرائب کھرے اور بل ایکن زرور پرس کھرے مانے چینل کو سبسکرائب کھرے مانے چینل کو سبسکرائب کریں اب دیکھ رہے ہیں آپ دیکھ رہی ہیں